ایفیکٹیو لگ ایسے رہا ہے کہ سب جانگی ترین صاحب کے ساتھ ہیں فیصل وادہ صاحب جناب یادی یہ جو ٹرینڈ چال رہا ہے آئے سٹینڈ جبانی صاحب بانی صاحب ہی ماہ ساتھ موجود ہیں ایڈوائزر ہیں چیف منسٹر صاحب کے فیصل جبانہ صاحب معافی چاہتا ہوں مستپرنونس یور نیم یہ ایڈوائزر ہیں نمحان نگلیال صاحب صبائی وزیر ہیں دوسرے ایڈوائزر ہیں سب اپنی پوزیشنز پر ہیں یہ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ترین اور عمران خان گروپ صاحب اگر آپ ایڈوائزر صاحب سے بھی لے لیں تو میں پھر ایک ہی طرف موقع دوں اکسل بات تو آگئی ہے نا وہ تو مجھے ویگ لگ رہی ہے نہ وہ سانس لے پا رہے ہیں نہ سانس اندر کر پا رہے ہیں نہ وہ ہاں کر رہے ہیں نہ نہ کر رہے ہیں نہ وکڑ کے اس طرف ہے نہ ادھر ہیں اگر آپ کہیں میں جو بات کل نظیر چوان صاحب نے کہی میں آپ کو سنا دیتا ہوں میں تا آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک پوائنٹ آف وی ایک گروپ کا پورا لے لیں پھر میں سے کلیکٹیو آپ سے لے لیں مسئلہ یہ ہے آپ جواب دینا میں تھے جواب دینے کے لیے آپ ان سے ہمارے گئے نا میں تو گروپ نہیں ہوں نا آپ یہ گروپ ہے نا جھانگی ترین جو بھی جھانگی لینے کا گروپ ہے اس سے پوچھ لیں یہ این ارو مانگ رہے ہیں چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں سر میں تو کوئی جواب کلیکٹیو کر لیں تو میری ایک ویسٹ ہے آپ سے میں جواب اکھا دے دوں کشیر صاحب بزارش یہ ہے کہ ہمارے ایک ساتھی نے آن چوری صاحب نے بات کی فیصل صاحب اس کو رسپونڈ کر دیں میں اس پر جواب دے دیتا ہوں نہیں لیکن آپ اپنا ویو دے دیں چلے آپ سی ایم کے ایڈوائزر کیوں ہیں اگر آپ ترین گروپ میں ہیں دیکھیں بات یہ ہے ریزائید کریں کہ پارٹی کے ساتھ ہے حکومتی پوزیشن چھوڑتے ہیں جب تک ہماری صاحب انصاف نہیں ہوگا ہم حکومت میں نہیں بیٹھیں کہ آپ حکومت کے مزے بھی لے رہے ہیں اور آپ ترین صاحب کے ساتھ بھی کھڑیں آپ کو لگتا نہیں کہ یہ کھلا تزاد ہے میری آرسل پہلی بات یہ ہے کہ ترین صاحب کے ساتھ جتنے لوگ کھڑے ہیں اس وقت اور بالکل ہم کھڑے ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہم میں سے ایکسریت ایسے لوگ ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن جیت کر نہیں آئے ہم انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ الیکشن جیت کر آئے اور انڈیپینڈنٹ الیکشن جیتنے کے بعد ہم نے پاکستان طریقہ انصاف کو جائن کیا اور پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ آپ کا جو موقف ہے کہ ہم ساتھ کھڑی ہیں ہم پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ ہیں ہم حکومت پنجاب کا حصہ ہیں اور حکومت پنجاب اگر ہے تو وہ ہماری وجہ سے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بینگ ایڈوائزر جو ہمارے دو وزراہ ہیں دو ایڈوائزرز ہیں دو سپیشل اسسٹنٹ ہیں باقی جو پارلیمانی سیگریٹیز ہیں پارلیمنٹیریانز ہیں اگر وہ اس وقت جانگیر ترین کے ساتھ اظہارہ یکجیتی کے لیے ان کے جو کیس ہے ان کو اظہارہ یکجیتی کے لیے ان کے ساتھ اگر جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی کبھات والی بات نہیں اور جانا چاہیے اور سب سے بڑی بات جو امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شاید کسی نے بھی یہ بات اڈریس نہیں کی کل جب اشائیہ تھا تو اس میں جانگیر ترین صاحب نے جو بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے انہوں نے خود کہا کہ پرائیمیسٹرہ پاکستان عمران خان صاحب نے جب آپ پارلیمنٹیریانز جا کے ملے ہیں اور ملنے کے بعد علی زفر صاحب کے انہوں نے ڈیوٹی لگائی تو ہمیں ان پر اعتماد ہے صاحب کو ابھی پھر اتنا بڑا گروپ بنانے کی وہ کہہ رہے ہیں ہم ازاد جیت کے آئے ہیں ہم حکومت کا حصہ بھی ہیں لیکن ترین صاحب کے ساتھ کھڑیں بہت شکریہ کاشی صاحب دیکھیں جہاں تک انہوں نے آج پرائیمیسٹر صاحب نے ایک بات کہ وہ نے کہا مافی آز مجھ سے این ارو مانگ رہے ہیں اشارہ ان کی طرف تھا ترین صاحب کی طرف این ارو کسی کو نہیں دوں گا نہیں چھوڑوں گا کسی کو اگر کہے تو میں سنا دیتا ہوں ورنہ اگر آپ اس بات پر آگے چلنا چاہیں کہ کیا واقعی این ارو کی بات ہے یہ صاحب دیکھیں کاشی صاحب جانت تک ایڈوائزر صاحب نے کہا مجھے پڑی اچھا لگا ان کی اس بات کو کہ انہوں نے کہا کہ میں آزاد آیا ہوں آزاد جیتے بھی ہیں آپ میرے خاصل صاحب نے جو کہا میں آزاد ہی جیتے ہیں آزاد جیتے ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف میں شمولیت انہوں نے کی ہے وہ طریقہ انصاف کی ایڈیالوجی کے ساتھ نہیں تھے نہ ہیں کیونکہ ہماری سیاسی پرورش اس پارٹی کے جھنڈے تلے ہوئی عمران خان کے آہ نیچے ہوئی ٹھیک ہے جی ان کی اپنی پولٹیکس تھی اپنے علاقے کی تھی یہ جیت گئے جب ہوا چلی پی ٹی آئی کی تو یہ پی ٹی آئی کسٹی میں سوار ہو گئے میں آپ کی بات نہیں کرنا میں جنرل سارے ہوای گھڑوں کی بات نہیں کر رہے ٹھیک ہے جب ضرور اچھا چندہیں نا اب یہ یہی اگر ہوا اس طرف چل پڑے گی تو یہ اس طرف بیٹھ جائیں گے پھر اس طرف چلے گی تو اس طرف بیٹھ جائیں گے تو سیزنل وقتی فروٹ وقتی ویجیٹیبل کیا کہتے ہیں سر ویجیٹیبل کو اردو میں سبزی یہ جو وقتی طور پر جو آتی ہے سیزنل سبزی وہ سیزن لوگ ہی کھاتے ہیں آپ کو ڈر لگ رہا ہے ان لوگوں سے کیونکہ اگر کٹھے ہو جائیں آپ بجٹ پاس نہیں کر سکتے کاشف باسی صاحب انہوں نے ابھی فرمایا کہ ہم پنجاب حکومت ہماری وجہ سے ہے میں آپ کو ریکارڈ کا حصہ بنا رہا ہوں ایسے بہت سارے پاکستان نے اپنی زندگی میں غبارے بڑھتے ہوئے دیکھے ہوا نکلتے دیکھی اور پھٹتے ہوئے دیکھے ٹھیک ہے تو یہ تو ابھی غبارے میں ہوا ہوا نکل بھی گئی ہے ہوا ٹھیک ہے ایک نکل گئی ہے دوسری میں ان کو آج آپ کے توجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کر رہا میں آپ کے توجہ سے کہہ رہا ہوں آپ کی وجہ سے حکومت پنجاب کی چل رہی ہے آپ حکومت روگ دیں ہوں گڑا کے دکھا دیں بڑی بڑی باتیں ہم کیوں کریں آپس میں کہ میں تکڑا ہوں اور آپ تکڑیں جی چھوڑا کریں ابھی کریں ایک دوسرا یہ کہ یہ بجٹ میں یہ بجٹ میں یہ بجٹ میں یہ لگائیں لکھیں آج کا شو لکھیں لکھیں آپ اپنے پاس یہ آپ لکھیں اس بجٹ پہ میں کیوں لکھوں اس بجٹ میں یہ ان کا گروپ پہ نہیں گئے ہنڈر فائیو ہنڈر پرسنٹ سپورٹ کرے گا یہ ہمارے لیے کوئی فوروڈ گروپ کوئی ثریٹ نہیں ہے یہ تو ایک پولیس موبائل اگر ہم بھی دیں جیسے نواز شریف کی حکومت میں یہ اگلے پانچ پر بعد بیان دیں گے کہ عمران خان قائدیان سے بھی بڑھا ہے آپ کیا پاتے کرے ہم وہ سیاست ہی نہیں جانتے کہ ہم پولیس کی موبائل بھیجے ایک ایسے چون نہیں حضم کر سکتے یہ جتنے آپ نظر آ رہے ہیں بات کرتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو ووٹ ڈالیں گے پی ٹی آ کے بجٹ کو ووٹ ڈالیں گے پی ٹی آ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے سر فائیو ہنڈر پسنٹ اس بجٹ کے اندر دیکھیں جہانگی ترین صاحب کامیاب آدمی کوئی شک نہیں سمجھدار آدمی کوئی شک نہیں لیکن جہانگی ترین صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہے تو وہ کہیں سے عمران خان نہیں ہے جہانگی ترین خان کو عزت اللہ نے وسیل عمران خان کے تحت دی فیصل وارڈا سیاست میں آیا فیصل وارڈا کی کوئی لیگیسی نہیں تھی باپ بھی نہیں سیاست میں تھا نہ دادہ تھا میری سیاست کی لیگیسی برطرین صاحب پہلے وفاقی وزیر رہ چکے ہیں صاحب میری بات سنیں آپ اپنی سکسس کے بل کے اوپر تو کچھ بھی کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہو اس کا میں یہ دنائی نہیں کر رہا لیکن جو عزت آپ کو آج ملی آج ہانگی ترین خرین کا جو آج ڈنکا کل تک بجرا تھا یا آج بجرا ہے وہ صرف لیڈر کی کشنودی اور اس کی تھپکی کے اوپر ہے آج عمران خان صاحب میں کہوں کہ میز حلقہ جیت کیایا جھوٹ ہوگا میں کہوں میں میں لیڈر ہوں جھوٹ ہوگا میں کہوں کہ مجھے ووٹ پڑا جھوٹ ہوگا عمران خان کی شکل عمران خان کا جھنڈا عمران خان کی ویسے لوگوں نے مجھے ووٹ دیئے یاد رکھیں اوقات نہیں بھولنی چاہیے باپ سے قد بڑا ہو جائے تو باپ سے بڑے نہیں آپ بنتے باپ باپ ہی رہتا یہ سنا آپ نے وہ کہتا ہے کہ لیڈر عمران خان ہے لیڈر عمران خان ہی لے گا جھانگیر خان صاحب ایسے پانچ کروڑ جھانگیر خان ایسے پچاس کروڑ فیصل مورڈا اور ایسی پچاس کروڑ کبھی نہ بھی آ جائے تو عمران خان صاحب نہیں بن سکتی دوسری چیز اس پوری گروپ کی ایک ایسے چوکی مار ہے ابھی آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایسے چوکی میں کہتا ہے سر 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 کاشف صاحب اگر ایک ایسے چوکی مار ہوتی تو اس وقت اپوزیشن بینک غلی پڑے ہوتے ہیں آج عمران خان صاحب اگر تریڈیشنل پولیٹیشن زرداری صاحب یا دواز شریف جیسے ہوتے تو خدا کی قسم گائے کہتا ہوں کسی کے اندر ابھی آپ نے شوہ پہ آن جہدری کو بلائے ہیں آن جہدری کی آواز نہیں نکل رہی ان کو سانس بھی آ رہا وہ بولناک سے رہا ہے سن کان سے رہا ہے جواب کئی اور سے دے رہا ہے دماغ ہوتا کئی اور ہے یہ سب ہم پی ٹی آئی کی فیملی میں سے ہیں یہ سب پی ٹی آئی کی فیملی ہے اس فیملی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں گھر کے اندر ایک اور حصہ بناوں گا آپ کو عمران خان صاحب سے تکلیف تھی پریشانی تھی لیکن عالم کو میں ایک ویو سناتا ہوں آپ عمران خان صاحب کہا جاتے آپ اپنے گھر کے کپڑے خاندانی آدمی سڑک پہ نہیں دھوتا گھر کے گندے کپڑے گھر کے اندر دھوئے جائیں میں آپ کو ایک آخری کی بات بھائی ایک 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 مورٹ ٹائم ہے مجھے بھی بہت ساری چیزوں کے اندر بہت ساری ریزرویشن ہوتی ہے پارٹی کے اندر ٹھیک ہے لیکن کیا میں اپنے گھر کی بات سڑک پہ آکے جب نہیں کرتا تو کیا میں اپنے پارٹی کی بات سڑک پہ آگا سکتا ہوں پاس عمران خان صاحب پہ دروازہ ہے ان کے پاس ہے ہم جا کے ہم کہتا ہے سر یہ غلط ہے یہ اچھا ہے یہ برا آپ کا پور پورٹ ٹو بھی آپ ساری بات کریں اچھا ہے برا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے وہ عمران خان صاحب آپ سے ہی کہہ رہے ہیں نواز شریف کا بندہ چوری میں ملفص ہوگا چور ہوگا تو جیل میں جائے گا ساکار ہوگا تو بہار آ جائے گا زہداری کا بندہ اچھا ہوگا تو بہار آ جائے گا نہیں ہوگا جی پی ٹی آئے کا بندہ اگر ہوگا غلط ہوگا تو جیل میں جائے کوئی بھی ہو اور صحیح ہوگا تو باہر آ جائے گا اس میں یہ پہلی پولٹیکل پارٹی ہے نئے پاکستان کے اندر یہ پاکستانی قوم کو دیکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے اپنے لوگوں پر الزام آرے تو اس لیے یہ تو نہیں کہا تم چھوڑ ہو جانگل خان ترین کے لیے آئے وش کہ وہ خیر خیری سے باہر نکل ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر سینیٹر صاحب نے جو بات کی کہ یہ جو ہے اصل بات یہ ہے کہ سینیٹر صاحب کے غبارے میں پہلی دفعہ بھری ہے نکلی نہیں ہے ہم جو ہے میں اب اپنی بات کروں تو میرے والے صاحب نوے میں بھی ازاد ایم پی اے بنے تھے آئی جی آئی کے ٹکٹ کے گینس سر بات آپ کے نہیں ہو رہی میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ تاکہ انہیں پتہ ہو کہ ہم انڈیپینڈرز جو ہیں آج پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ ہیں میرا لیڈر جو ہے آج امران خان ہے میں اس کو اون کرتا ہوں لیکن جو خوبارے میں ہوا ہے وہ سینیٹر صاحب کی پہلی دفعہ بھری ہے ہم تو جو پولٹیکس ہے میں خود دوہزار دو میں بھی ازاد ایم پی اے تھا میں اس کے بعد بھی الیکشن آزاد جیت کے آیا ہوں تو بعد میں جو کرنا چاہ رہا ہوں انہیں ابھی ہوا نکلنے کا اندازہ نہیں کسی کے جرت نہیں ہے کہ اس طرح ہمیں تھرٹ کر کے دیکھیں تھرٹ کر کے دیکھیں دیکھیں ہم طریقہ کے انصاف کا حصہ ہیں کسی بھی ایک شخص نے اگر بات کیو کہ پرائیم اسرا پاکستان کے حوالے سے کسی نے بات کیو جو انہوں نے ملنے کے حوالے سے بات کیو کسی نے اس کو ایک سیکر رکھ جائے چلا ہے یہ نظیر چاند صاحب کو کہتے ہیں پی ٹی آئی امران خان نہیں ہیں ہم پی ٹی آئی ہیں ہم پاگل ہیں جو امران خان کہہ دیں مان لیں ہم غلام نہیں ہیں سنا یہ یہ پی ٹی آئی سے بھی امران خان ہیں ہم یہاں پہ پاگل ہیں ہم نے بارہ سال پارٹی کے لیے دیا ہم کیا تھے اگر امران خان نہیں ہوگا تو پارٹی نہیں ہوگی کیا ہم نے کوئی نم آکھ کرے غلام ہیں ہم ہم کچھ اور چکے ہیں یار ہر جو خان صاحب کہہ دے وہ ٹھیک ہے یار اگر انہوں نے نوازی شباشی کو ٹارگٹ کیا ہے تو نکالا کیا ابھی تک ان سے نکالا تو کچھ بھی نہیں سکے اُلٹا اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں اپنے لوگ صاحب یہ نا کہہ کہ عمران لیڈ ہے وہ کہتا ہے عمران خان کون ہے دیکھیں جو ہے نظیر چوہان صاحب ہمارے بھائی ہیں ہمارے گروپ کا حصہ ہیں ہمارے لئے بہت قابل ہے طرح میں لیکن ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے میں اس میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو جو آپس میں اتفاق ہوا ہے جو جس بات پر ہم اکٹے ہیں اس میں کسی نے بھی جو ہے ایک شخص نے بھی پرائیم منسٹر آف آف پاکستان کے حوالے سے یہ بات نہیں کی کہ جو انہوں نے میٹنگ ملنے کے بعد فیصلہ کیا ہم اس کو ڈس اون کریں گے کتن ایسی کوئی بات نہیں ہم اس کو اون کرتے ہیں اور ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں لیکن اگر ہمیں کوئی شخص دھکے لے کی کوشش کرے گا تو وہ خود دیوار کی طرف لگے گا یہ ممکن ہی نہیں بریک کے بعد بریک کے بعد وہ کہتا ہے دھکے دیں گے تو پھر ہم چلے جائیں گے ایک بریک کے بالا یہ کہ آپ نے ایک لائن کھینچ دی ہے اس لکیر میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیل حال اس طرف یعنی عمران خان کی پارٹی کی طرف نہیں ہے طریقہ صاحب جانگی طریقہ اور اگر کچھ ہوا تو ہم یہ بھی چھوڑ جائیں گے یعنی آپ دیوار کے قریب پہنچ گئے ہیں اب دروازہ بریک کے بعد بریک